اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیز سامین و ناظرین و حاضرین اسلام علیکم آپ نے پاکستانی مشہور ڈراما دیدن کیاپسر امر ایٹ دیکھی ہے جس میں ریشم کی شادی زبردستی گرخان کے ستیلے بیٹے سے کروا دی جاتی ہے ریشم کا باپ ایک انتہائی لالچی شخص ہوتا ہے صرف دو لاکھ عوض اپنی بیٹی کو ستیلے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے ادھر ریشم کی ساس بھوڑی اور معذور عورت ہوتی ہے گھر کا کام نہیں کر سکتی ریشم سارے دن گھر کا کام کرتی ہے ریشم اصل میں زرداب سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن جب اس کی شادی گرخان کے ستیلے بیٹے سے ہو جاتی ہے تو وہ گاؤں چھوڑ کا چلا جاتا ہے ریشم سارے دن گھر کا کام کرتی ہے مگر اس سے دو کوری کی بھی نہیں ہوتی روزی کی تلاش میں ریشم کا شوہر ملک سے باہر جاتا ہے اور جاتے جاتے بھی ریشم کو تاقید کرتا ہے اس کے والدین کے خدمت کرنا کوئی شکایت نہ ملے وانا اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا ریشم کی اپنی معذوری بڑھا پیسے تانگ آئی ہوئی ایک سخت دل عورت ہوتی ہے ریشم کی خدمت کے جوان میں خوش ہونے کے بجائے سختی کرتی ہے شوہر کے باہر کے ملک سے مرنے کی خبر آتی ہے ریشم کی ساس ڈر جاتی ہے جوان بہو گھر سے بھاگنا جائے اس کی نیندے حرام ہو جاتی ہے کام کون کرے گا زردہ ریشم کی پسند ہوتا ہے ریشم کے شوہر کے مرنے پر وہ ایک نئی امید لے کا ریشم کی زندگی میں آنا چاہتا ہے اور ریشم کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے مگر ریشم عزت کی زندگی چاہتی ہے ادھر ریشم کی ساس ریشم کی شادی اپنے شوہر سے کرنے پر تیار ہو جاتی ہے ریشم پر دکھ اور صدمے کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سسر ریشم پر پہرے دینے لگتا ہے ریشم زرداب سے کہتی ہے مجھے بغا کر لے جاؤ اس کی ساس سن لیتی ہے وہ زرداب کی ماں سے کہتی ہے اپنے بیٹے کو منع کرو ریشم کا باب اپنی بیٹی کی شادی پر آتا ہے تو یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ ریشم سے خود اس کا سسر شادی کر رہا ہے مگر پھر پیسو کے لالش میں چپ ہو جاتا ہے ریشم کی شادی گل باز سے ہو جاتی ہے وہ زرداب کو اس کا بھائی بند کر دیتا ہے وہ ریشم کی مدد کرنے نہیں پہنچ پاتا ریشم آج یوس ہو کر اتحار ڈال جاتی ہے زرداب اپنے سفائی دینا چاہتا ہے مگر ریشم یقین نہیں کرتی اور روتی جاتی ہے اب ریشم کیا زرداب سے مدد لے گی اور گل باز جیسے بوڑے اور گل مکعی جیسی جلاد اور سے چھٹکارہ پا لے گی دیکھئے اپیسوڈ نمبر نائن اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی